اسلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر احمد اس ویڈیو میں میں آپ کو ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں کہ جو ایچ وی ایسی میں ڈکٹ کی ڈیزائننگ وہ کس طرح سے ہوتی ہے اس ایچ وی ایسی ڈکٹوں کی ڈکٹ کی سائز کس طرح سے نکالی جاتی ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو میکوئے کے سافٹر کی مدد سے بھی ڈکٹ کی سائز نکال کے دکھاؤں گا اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس یہ سافٹر موجود نہیں ہے تو پھر آپ ایشورہ کے ہینڈ بک میں جو گراف دیا ہوا ہے اور اس میں شیڈول بتایا گیا ہے تو اس کی مدد سے بھی آپ ڈکٹ کی سائز نکال سکتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کروں گا مگر اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈکٹ کی سائز نکالنا ایکوئل فریکشن میتھر کی مدد سے ایکسپلین کروں گا کیونکہ ڈکٹ سائز کی کلکولیشن مختلف میتھر کی مدد سے ہوتی ہے تو یہ ایکوئل فریکشن میتھر ڈکٹ کی سائز وہ ریزیڈنشل اور کمرشل بلڈنگ کے لیے یوز ہوتا ہے اور وہاں پر یوز ہوتا ہے جہاں پر ڈکٹ کی سائز زیادہ لیندی نہیں ہو لمبی نہیں ہو تو وہ ہم ریزیڈنشل کے لیے یوز کریں گے یا آفیس یا کمرشل کے لیے یہ ایکوئل فریکشن میتھر کامنلی یوز ہوتا ہے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے اور معلومات حاصل کرتے ہیں کہ ایکوئل فریکشن میتھر کی مدد سے ڈکٹ کی سائز کس طرح سے کلکولیٹ کی جاتی ہے دوستو آپ بھی ہم یہاں پر ڈکٹ ڈیزائن ایکوئل فریکشن میتھر کی مدد سے ہم کریں گے یہ ایک ایریا ہے جو ہم اپلیکیشن ہے اس کی کیفیٹ ایریا تو کیفیٹ ایریا کے لیے ہم ائر کنڈیشننگ کی جو ڈکٹ کی سائز ہے وہ کلکولیٹ کریں گے وہاں پر ایک ایر ہینلنگ یونٹ لگا ہوا ہے جو سیلنگ سسپینڈڈ ٹائپ کا یہ ایر ہینلنگ یونٹ ہے تو اس کے ساتھ ہم یہ ڈکٹیں جو ہیں وہ کنیکٹ کریں گے تو اس کی یہ چھ برانچ دی ہوئے ہر برانچ میں یہ ڈیفیوزر کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں اور جو یہ ہمارا ایچوئے اس میں سے ایر سپلائے ہوگی اور ڈیفیوزر سے ڈسچارج ہوگی تو جو یہ ایچوئے ہمارا فلو ہے تو وہ بارہ سو سی ایف ایم ہے تو اس کا مطلب ہے تقریباً ایک ٹن میں چار سو سی ایف ایم ہوتے ہیں تین ٹن کا ہمارا یہ سیلنگ سسپینڈ ایچ ہوئے تو یہ بارہ سو سی ایف ایم کو ہر ڈیفیوزر میں ایکل ڈسٹیبوٹ کریں گے تو بارہ سو میں سے چار سو منس کریں گے تو یہ آٹھ سو سی ایف ایم آ جائیں گے پھر اسی طرح سے یہ دو سو اس میں سی ایف ایم چلے گئے دو سو اس میں چلے گئے چار سو تو آٹھ سو میں سے چار سو چلے گئے باقی یہ چار سو سی ایف ایم بچے دو سو اس ڈیفیزر میں جائیں گے اور دو سو اس ڈیفیزر میں تو ٹوٹل یہ بارہ سو سی ایف ایم اسی طرح سے پورے ہو جائیں گے تو ابھی ہم کلکولیٹ کریں گے کہ جو بھی یہ بارہ سو سی ایف ایم آ رہا ہے آٹھ سو سی ایف ایم ہے اور چار سو سی ایف ایم ہے تو یہ جو سی ایف ایم فیلو آف ایئر جار یہ اس کے جو ڈکٹ لگے گی وہ اس کی سائز کیا ہوگی کتنی بنتی ہوگی یہ مین سپلائے ایئر کی ڈکٹ ہے اور یہ اس کی یہ برانچز ہے تو وہ معلوم کرتے ہیں تو اس کی سائزز کیا بنتی ہے تو دوستو یہ ایک شیڈول ہے جو دیا گیا ہے کیریئر کے بک میں یا کیریئر کا ایئر ڈسٹیبیشن کا پار ٹو کا چپٹر ہے جس میں ایئر ڈکٹ ڈیزائن کے بارے میں بتایا گیا اس سے لیا گیا اس میں ٹیبل نمبر سیون میں ریکمنڈ کیا ہوا ہے کہ میکزیمم ڈکٹ کی ویلاسٹی جو لو ویلاسٹی سسٹم کے ہم ڈکٹ یوز کرتے ہیں اس میں کیا ہونی چاہیے تو اس کی اپلیکیشن بتائی گئی ہے تو یہ کہاں کہاں آپ یوز کرتے ہیں جو ہم یہ ڈیزائن کر رہے ہیں وہ کیفیرٹیریا کے لیے کر رہے ہیں تو ڈکٹ کی سائزیں ہمیں نکالنی ہیں اس میں کنٹرولنگ فیکٹر نوائس کا بھی دیا ہوا ہے وہ جو مین ڈکٹ ہے تو ہماری جو کیفیرٹیریا علی میں ہم ڈکٹیں ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں لگانے جا رہے ہیں اس میں مین ڈکٹ بھی ہے اور برانچ ڈکٹ بھی ہے تو مین ڈکٹ ہماری صرف سپلائے علی ہے ریٹن آلی نہیں ریٹن آپن ہے تو سپلائے ائر ڈکٹ میں اگر کیفیرٹیریا کے آپ سیدھ میں آئیں گے تو اس کی میکزیمم جو ویلاسٹی ہے فٹ پر منٹ میں ایف پی ایم میں دو ہزار ہے اگر برانچ میں آپ جائیں گے تو اس کی سپلائے ائر کی جو میکزیمم جو سولانس ہوئے مگر اس میں کنٹرولنگ فیکٹر لیمٹ دیا ہوتا ہے اگر آپ اٹھارہ سو سے زیادہ نہیں لائیں کیونکہ اس میں پھر کچھ نوائز شروع ہوگا مین ڈکٹ کی جو ویلاسٹی ہے اور برانچ کی جو سپلائے ائر کی ویلاسٹی ہے اس کو دیکھ کر ہم ڈیزائن کرتے ہیں دوستو یہ اگر آپ ایشرا کے ہینڈ بک میں جائیں گے فنڈامیٹل میں تو جب بھی ہم ڈیزائننگ کرتے ہیں تو اس میں ایک ہیڈ لاس یا فریکشن لاس دیا جاتا ہے اس میں پوائنٹ دیرو ایٹ انچ آف وارٹر پر ہنڈرڈ فیٹ دیا گیا ہے تو یہ سی کو ہم جو لو ائر ویلاسٹی ڈکٹ کی ہے اس میں ہم یہ آلا فریکشن ریٹ یوز کرتے ہیں اس وجہ سے یہ میں نے ایشرا ہینڈ بک کا فنڈامیٹل کا ریفرنس آپ کو بتایا اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں ڈکٹ میں تو جیسے میں نے آپ کو جو چیزیں بتائی وہ میں نے نیچے بھی لکھ لی ہیں جیسے آپ کو یاد رہے مین سپلائے ڈکٹ میں میکزیوم ویلاسٹی ہمیں دو ہزار فیٹ پر منٹ دینی ہے اس سے زیادہ نہیں دینی ہے اس سے کم ہونی چاہے اور برانچ میں سپلائے ڈکٹ میں سولہ سو فیٹ پر منٹ ویلاسٹی دینی ہے اس سے زیادہ نہیں دینی ہے اور جو ہیڈ لاس ہم اگر سافٹوئر کی مدد سے کلکولیٹ کریں گے میکوئے کے سافٹوئرز میں جہاں آپ اس کی ایک گراف کی مدد سے کریں گے تو ہیڈ لاز یا فریکشن لاز ہمیں پوائنٹ زیرو ایٹ انچہ وارٹر کالم پر ہنڈیٹ فیٹ دینا ہے اور دوسری چیز آپ کو یہ یاد کرنی ہے جب بھی ڈکٹ ڈیزائن کر رہے ہیں تو اس میں ایسپیکٹ ریشو جو ہے ون ون یا ون فور تو ایک ایک یا ایک چار ہونا چاہیے وہ ایکسیپٹو بل ہے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اگر اس سے زیادہ ایسپیکٹ ریشو رکھیں گے تو پھر آپ کی ڈکٹوں میں نوائس پیدا ہوگا تو اب ہی ہم شروع کرتے ہیں اس کی کلکولیشن تو یہ جو سیلنگ سسپینڈڈ ایچوئے اس میں سے بارہ سو سی ایف ایم جو ایئر سپلائے ہو رہی ہے تو یہاں پر جو ڈک جار یہ تھے اس ڈک کی سائز کیا ہوگی وہ ہم اس ڈک کی سائز کو چیک کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ جو سافٹوئر ہے میکوئے کا اس کی مدد سے چیک کرتے ہیں اس میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہی جو اوپر آپ کو یہ سکسٹی ایٹ ڈگری فارانائٹ اسٹینڈر پریشر ٹیمپریچر پہ دی ہوئی ہے اس کو آپ چینج کر لیں سیونٹی فائی ڈگری فارانائٹ ایئر ایٹ فیفٹی پرسنڈ ریلیٹیو ہیمیڈیٹی ایٹ ون ایٹ ماس پر اس پہ آپ رکھیں تو اس میں ہمیں فلو ڈالنا ہوتا ہے اور ہمیں ہیڈ لانس ڈالنا ہوتا ہے تو فلو ہماری یہاں پہ دیکھیں یہ بارہ سو سی ایف ایم لکھا ہوا ہے تو آپ یہاں پر بارہ سو سی ایف ایم لکھیں گے اور ہیڈ لانس میں نے جیسے بتایا تھا آپ کو یہ لکھا ہوا ہے پائنٹ زیرو ایٹ انچ آف وارٹر کالم پر ہنڈیڈ فٹ تو یہاں پر زیرو پائنٹ زیرو ایٹ انچ آف وارٹر کالم پر ہنڈیڈ فٹ آپ نے لکھ لیا تو یہ ویلاسٹی اور ایکیولنٹ ڈائیومیٹر خود ہی نکل آیا تو ویلاسٹی دیکھیں نو سو فیٹ پر منٹ ہے جبکہ ہم نے مین ڈکٹ میں بتایا تھا تو یہ دو ہزار جو فیٹ پر منٹ ہے اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے کم ہونی چاہیے تو یہ ویلاسٹی اس میں کم آ رہی ہے اور یہ ایکیولنٹ ڈائیومیٹر اگر آپ کے راؤنڈ ڈکٹیں بنانی ہے تو پھر آپ اس میں جو ڈائیومیٹر دیں گے 15.5 انچ دیں گے ابھی ہمیں ڈکٹ کی سائز نکالنی ہے تو ڈکٹ کی سائز ہمیں نکالنی ہوتی ہے ایک سائز ہمیں ڈکٹ کی دینی ہوتی ہے ایک ڈائیومیٹر تب دیں گے جب آپ فار اگزمپل آپ نے جو ڈکٹیں انسٹال کرنی وہاں پہ فاسلنگ کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے فاسلنگ کے اندر گیپ کتنی ہے تو اس حساب سے آپ ایک ڈکٹ کی ہائٹ دیں گے فار اگزمپل آپ فاسلنگ کے اندر آپ کی جگہ جو ڈکٹیاں ایچو انسٹالیشن کرنے کے لیے 18 انچ ہے تو آپ ڈکٹ کی سائز یہ 14 انچ آپ اس میں ڈال دیں کیونکہ پھر ڈکٹ کی انسولیشن بھی ہوتی ہے دونوں ایک انچ نیچے سے انسولیشن ایک انچ اوپر سے سپورٹیں بھی ہوتی ہیں یا دوسری سرویسز بھی ہوتی ہیں تو 18 انچ کی گے پہ فاسلنگ کتاب 14 انچ کی ہائٹ اس میں ڈال رہے ہیں تو دیکھیں 14 بھائی یہ ایک آپ نے سائز ڈال لی تو دوسری یہ خود ہی نکل آئی تو اس کا ایکسپیکٹ ریشو آپ دیکھیں گے تو اس کو آپ اس میں ڈیوائیڈ کریں تو ون پائنٹ سمتھنگ ہوگا تو ون ون کے نزدیک ہے یا ون فور سے کام ہے تو یالی آپ کی ڈکٹ 14 بھائی 15 کی ایکسیپٹبل ہے اور اس طرح سے ہم نے یہ میکوہ کے سافٹر کی مدد سے ڈکٹ کی سائز نکال دی تو ہماری ڈکٹ کی جو یہ ہائٹ 14 ہے اور وٹ تو اس کی 15 ہے تو ہم یہاں پر یہ 15 بھائی 14 اینچ ہم لکھیں گے مگر اس کے بعد ہم اور دوسرا گراف کی مدد سے یا ایشورا کے اسٹینڈر ہے اس میں کس طرح سے نکالنا ہے اگر آپ کے پاس یہ سافٹر موجود نہیں ہے تو پھر یہ ڈکٹ کی سائز کس طرح سے نکالیں گے تو دوستو یہ ایک ایشورا کے بک میں دیا گیا ہے فنڈامنٹل میں تو وہ گراف ہے اس میں آپ ائر کی کوانٹی یہاں پر لکھی ہوئی ہے اور یہ فریکشن لاس دیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ یہ ڈکٹ کی ڈائیومیٹر دیا ہوا ہے اور یہ ویلاسٹی دی ہوئی ہے تو آپ کی جو ائر کی سپلائی وہ 1200 تھی اور آپ کا جو فریکشن لاس ہے یا ہیٹ لاس ہے وہ پوائنٹ 08 ہے یہ دونوں ہم لائن ماریں گے تو کراس پوائنٹ ہمارا بنے گا اس میں سے یہ انگل پہ یہ لائن لیں گے جیسے یہ دوسری لائن ہے اس کے سیدھ میں اور یہ بھی جیسے اوپر لائنیں جاریے اس کے سیدھ میں ڈالیں گے اور یہ جو لائنیں جاریے یہ تو اس میں آپ دیکھیں گے یہ ویلاسٹی ہے فیٹ پر منٹ میں ویلاسٹی ہم نے یہاں پہ سیدھ میں ڈالی تو کتنی آئی 900 اور 1000 کے بیچ میں تو ہماری جو مین ڈکٹ میں میکزیومن ویلاسٹی 2000 بچائی گئی ہے تو یہ 900 اور 1000 کے بیچ میں 900 سمتھیں گے تو آپ سافٹوئر میں دیکھیں گے تو ایکیورٹ پتا چلے گی مگر یہاں پر دیکھیں تو آپ کے 2000 سے کم ہے آپ نے بولا یہ ایکسیپٹوپل ہے صحیح اور اس کے بعد یہ جو لائن آپ نے ماری ہے تو یہ جو پیرامیٹر لکھے ہوئے دائیامیٹر آپ ڈکٹ کے راؤن ڈکٹ کے تو ہماری جو راؤن ڈکٹ ہے یہاں پر چودہ لکھا ہوا ہے اور یہاں پر سولہ لکھا ہوا ہے تو ہماری جو راؤن ڈکٹ ہے پندرہ اشاریہ سمتھنگ تقریبا ساڑھے پندرہ ہیں تو یہ آپ کو معلوم ہو گیا تو ہماری ڈکٹ تقریبا پندرہ ہیں ساڑھے پندرہ ہیں اور ویلاسٹی بھی لو ہے تو اس کی مطلب سے ہم ابھی ڈکٹ کی سائز چیک کرتے ہیں اور جو اشارہ کے بک میں دیا گیا ہے تو دوستو یہ ایک دوسرا یہ ٹیبل ہے جو اشارہ کے بک میں دیا گیا ہے فنڈامیٹل کے تو اس میں یہاں پر یہ ٹیبل تھری ہے ایکویلنٹ ریکٹنگولر ڈکٹ ڈائیمنشن فار ایکویل فریکشن اینڈ ائر فلو کیونکہ ہم یہ ایکویل فریکشن میتھن میں ڈیزائن کر رہے ہیں تو یہ ہمیں سرکولر یہ ڈائیمیٹر بتایا گیا ہے جو یہ نیچے ڈائیمنشن آ رہی ہے یہ سرکولر ڈائی دیا گیا ہے اور یہ جو لین تھے جو یہ ڈائیمنشن دی گئی ہے یہ لین تھے اور یہ دوسری ڈکٹ ہے جیسے یہ آپ کی ہائٹ ہے تو یہ آلی آپ کی وٹس آ جائے گی تو ہم نے راؤنڈ ڈک دیکھا تھا تو راؤنڈ ڈک ہمارا تقریباً تو ساڑھے پندرہ آ رہا تھا تو ساڑھے پندرہ ادھر نہیں ہے تو ہم اس میں ایک بڑی سائز میں سولہ لے لیں گے یہاں سے سیدھا یہ کر لیں گے اور ہمارے جو ایک سائز ہم لے رہے ہیں کیونکہ فاسلنگ کی ہائٹ ہم بور رہے ہیں تو وہ اٹھارہ انچ ہے تو ہم نے چودہ انچ کی ہائٹ اس کی لکھری ڈکٹ کی تو ہائٹ لکھری یہاں پر ملائیں گے تو وٹس ہمارے پتہ چل جائے گی ہے پندرہ آ بھائے چودہ کی ہماری ڈکٹ ہو جائے گی اس طرح سے آپ نکا سکتے ہیں یہ ایک ڈکٹ کی سائز ہے یہ دوسری ڈکٹ کی سائز ہے تو یہ راؤنڈ آپ کو ڈکٹ معلوم ہونا چاہیے تو اس کی مدد سے ریکٹنگلر ڈکٹ آپ نکا سکتے ہیں پندرہ آ بھائے چودہ انچ کی ڈکٹ آ گئی تو جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو ہماری ڈکٹ کی سائز پندرہ آ بھائے چودہ یہ نکل آئی اس کے بعد ہم 800 cfm ہماری ڈکٹ میں سے ائر سپلائے ہو رہی ہے تو 800 cfm میں جو ڈکٹ کی سائز ہے وہ کیا ہوگی وہ ہم ابھی کلکولیٹ کریں گے تو ابھی میکوئے کے سافٹر کی مدد سے ہم اس کو چیک کرتے ہیں پہلے دوستو یہاں سے اوپر سے ہم اس کو کلیر کر دیں گے اور یہاں پر جو ہمارے فلو آف ائر ہے جو ڈکٹ میں سے جا رہا ہے وہ 800 cfm ہے تو یہاں پر میں نے 800 لکھا اور ہیڈ لاس جیسے میں نے بتایا تھا پوائنٹ زیرو ایٹ تو یہ لکھ لیا تو ویلاسٹی ہماری کتنی آگئی آٹھ سو اکیس آگئی تو آٹھ سو اکیس دو ہزار سے کم ہے تو یہ ایکسیپٹو بل ہے ایکیوئلنٹ ڈائیامیٹر ہمارا تیرہ پوائنٹ چار انچ آگیا تو ہمیں ڈکٹ کی جو سائز نکالنی ہے اس کی ہائٹ ہم لکھیں گے چودہ انچ کیونکہ ہم نے پہلے بھی چودہ انچ لکھی تھی دیکھیں یہاں پہ چودہ انچ لکھیا تھا تو پھر آپ اس کو ایک ڈجٹ کم کر دیں تو تیرہ کر دیں تیرہ بائے بارہ تب بھی کم آ رہی ہے پھر اس کو بارہ کر دیں تو بارہ بائے تیرہ آ گیا تو پھر یہ سہیے ایکسیپٹو بلے تو ہماری ڈکٹ کی سائز یہاں پر جو ہے تو تیرہ بائے بارہ انچ ہو جائے گی کیونکہ بارہ انچ اس کی ہائٹ ہے وٹس بائے ہائٹم لکھتے ہیں تو تھرٹین بائے ٹویلیو ہو جائے گی ابھی اس کو گراف کی مدد سے بھی اس کو چیک کرتے ہیں دوستو گراف میں دیکھیں یہاں پر ڈکٹ میں سے جو فلو ہو رہا تھا وہ آٹھ سو سی فہم ہو رہا تھا تو یہ میں نے آٹھ سو لکھا اور ہمارا فریکشن لاس یا ہیڈ لاس پوائنٹ زیرو ایٹ ہے تو یہ دونوں آپس میں کراس ہوں گے تو یہ پوائنٹ بن جائے گا اور جیسے میں نے بتایا تو یہ آلی لائن ویلاسٹی یہ اوپر لکھا ہوا ہے اور یہ آلی ڈکٹ ہے تو ہماری یہ جو یہ سیدھی یہاں پر جا رہی ہے یہ ڈکٹ ہے تو یہ بارہ اور چودہ کے بیچ میں تقریباً تیرہ انچ کی ہماری ڈکٹ بن رہی ہے اور اس کی ویلاسٹی کتنی ہے یہ دیکھیں آٹھ سو اور نو سو کے بیچ میں تقریباً یہ ساڑھے آٹھ سو تقریباً ویلاسٹی ہے تو وہ ایکس اپٹو گلے ابھی ہمیں ڈکٹ کا ڈایا معلوم ہو گیا بارہ اور تیرہ چودہ کے بیچ میں تیرہ تقریب بنے تو ابھی ہم دوسرے جو اشرا کا ٹیبل ہے تو اس میں دیکھتے ہیں اس میں ہماری بارہ اور چودہ کے بیچ میں تھا ساڑھے تیرہ ہم نے یہاں پر یہ راؤن ڈکٹ ہم نے لے لیا ساڑھے تیرہ لے لیا اور ہم نے ہائٹ کر رہے تھے چودہ انچ کر رہے تھے چودہ اور یہ اس کو ہم نیچے لے کر آتے ہیں تو پھر یہ آؤٹ ہو جاتا ہے یہ باہر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی یہ سائز میچ نہیں ہو اور یہ آپ کو چودہ نہیں لینے پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں بارہ میں بارہ میں آتے ہیں اور اس ساڑھے تیرہ کے سیدھ میں آتے ہیں تو پھر ہماری یہ بن جاتی ہے تیرہ بائے بارہ کی ہماری ڈکٹ کی سائز ہوتی ہے تو منیولی بھی آپ اس طرح سے تیرہ بائے بارہ کی ڈکٹ نکال سکتے ہیں یا میکویس آفٹیر کی مدد سے نکال سکتے ہیں تو یہاں پر ہماری جو ڈکٹ کی سائز آٹھ سو سی ایف ایم آئی تیرہ انچ بائے بارہ انچ آگئی اس کے بعد ہم یہ چار سو سی ایف ایم آلی ڈکٹ ہے چار سو سی ایف ایم جس ڈکٹ میں سے جا رہے ہیں اس میں سے ہم یہ ڈکٹ کی سائز معلوم کرتے ہیں تو یہاں پر ڈکٹ کی سائز کیا ہوگی پہلے میکویس آفٹیر کی مدد سے ہم اس کو چیک کرتے ہیں دوستو اس کو پہلے کلیر کرتے تھے ہم یہاں پر لکھیں گے سی ایف ایم ہمارے جو ڈکٹ میں سے جا رہے ہیں تو ویلا سٹی چھ سو اکیانوے دو ہزار سے کم ہے تو وہ ایکسپٹبل اور ایکیولنٹ ڈیا ٹین پائنٹ تھری انچ آ رہا ہے تو ابھی یہاں پر ڈکٹ کی ایک سائز ڈالیں گے تو یہاں پر ایک سائز ہماری جو چودہ ہو رہی تھی تو دیکھیں یہ اس کا دوسرا یہ ہائٹ ہے میں نے جیسے آپ کو بتایا تو وٹس سے کم نہیں ہونا چاہیے چودہ سے آپ اس کو کم کریں گے بارہ کر دیتے ہیں پھر بھی یہ کم آ رہی ہے بارہ سے کم کر دیتے ہیں دس کر دیتے ہیں پھر بھی کم آ رہی ہے تو ابھی اس کو ہم یہاں سے دس سے ہم نو کر لیتے ہیں تو نائن بائن ٹین آ جائے کہ ٹین بائن نائن ہو جائے گی کیونکہ یہ ہائٹ نو انچ ہو گئی اور وٹس ہماری دس ہو گئی تو ہماری ڈکٹ کی سائز یہاں پر جو آئے گی دس بائن نو انچ ہو گی تو یہ میکوہ کہ سافٹر کی مدد سے ہم نے کلکولیشن کر کے ڈکٹ کی سائز نکالی ابھی وہ گراف کی مدد سے بھی ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو گراف میں آتے ہیں جسے ہماری ڈکٹ کی فلو جو ہو رہا تھا وہ چار سو سی ایف ایم ہو رہا تھا یہ لائن میں اوپر لے گیا اور اس کا ہیڈ لاس یا فریکشن لاس پائنٹ زیرو ایٹ ہے یہ میں نے لائن کر دی تو اس کی یہ جو یہ ٹیپر لائن یہ اوپر کی طرف جا رہی ہے اگر یہ اوپر کی طرف جائے تو یہ ڈکٹ ڈائیامیٹر ہوتا ہے تو ہمارا ڈکٹ کا ڈائیامیٹر ٹین پوائنٹ ٹو یا تھری سمتنگ ہے جیسے پہلے بھی آلریڈیا اپنے میکوا سے دیکھا اور اس کی جو یہ انکلائنڈ لائن اس طرف سے جا رہی ہے تو یہ ویلاسٹی ہے ویلاسٹی سیون ہنڈرڈیا سمتنگ ہے تو وہ بھی ایکسیپٹ بول ہے تو ہمارا ڈکٹ کا ڈائیامیٹر ٹین پوائنٹ ٹین ہے اس طرح سے ڈکٹ کا ڈائیامیٹر ہے تو ابھی ہم جاتے ہیں دیکھیں یہ اس میں دوسری شیٹ میں ایکویلن ریکٹنگلر ڈگٹ ڈائمیشن آلی میں تو اس میں سرکولیٹ ڈگٹ ہمارا ٹین پائنٹ فائو ہے تو ہم اس میں ڈگٹ کی ہائٹ اگر بارہ لیتے ہیں تو یہ ہماری نیچے آتے ہیں اس کے سیدھ میں تو یہ آؤٹ ہو جاتی ہے اس کو نہیں لینا ہے ہائٹ میں جاتے ہیں تو وہ بھی آؤٹ ہو جاتی ہے اس کو نہیں لینا ہے پھر ہم نو لیں گے نو ہائٹ میں جائیں گی تفریہ ہماری دس آجاتی ہے نو بائے دس تو اب اس کو لکھیں گے دس بائے نائن انچ کیونکہ وٹ پہلے آتی ہے دس وٹ آگئی اور نو ہائٹ آگئی ٹین بائے نو انچ کی ہماری ڈگٹ کی سائز ہو جائے گی تو جو ہم نے یہ سائز آپ کی ڈگٹ کی نکالی وہ ٹین انچ بائے نو انچ ہو گئی تو اس کے بعد ہم برانچ کی ڈگٹیں تو اس کی ہم سائز کو معلوم کریں گے کیونکہ برانچ ہماری ہر برانچ سے جو فلو ہمارا ہو رہا ہے دو سو ہو رہا ہے کیونکہ ہر ڈیفیوزر میں سے فلو ائر کا دو سو ہو رہا ہے اور یہاں پہ برانچ میں آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ برانچ سپلائے اڈگٹ ہے اس کی ویلاسٹی ہے سولہ سو فیٹ پر منٹ اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تو ابھی اس کو ہم ایک دفعہ سافٹ ائر کی مدد سے میکوئے کی مدد سے چیک کرتے ہیں اس کے بعد گراف کی مدد سے ہم اس کو چیک کریں گے تو میں اس کو پہلے کلیر کر دیتا ہوں یہ اوپر کلیر آلے بٹن کو دبایا اور فلو ہمارا کتنا ہے ہر برانچ سے دو سو تو یہاں پر دو سو سی ایف اے میں نے لکھ لیا اس کے بعد ہیڈ لاس ہمارا کتنا ہے زیرو پائنٹ زیرو ایٹ ہے زیرو پائنٹ زیرو ایٹ میں نے لکھ لیا تو ہمارا ویلاسٹی یہ پانسو اسی ہے تو وہ سولہ سو سے کم ہے وہ ایکسپٹبل ہے اور ایکویلن ڈایا سیون پائنٹ نائن ہے تو ہم یہاں پر آتے ہیں جیسے پہلے میں نے ادھر ناؤ ڈائلا تھا ہائٹ تو یہاں پر ناؤ ڈالتے ہیں تو نائن بائی سکس تو یہ کم ہو جاتا ہے پھر اس کو نہیں ڈالنا آپ کو ایٹ ڈال دیں تب بھی کم ہو رہا ہے تو پھر نہیں ڈالنا آپ کو اس کو سیون ڈال دیں تو سیون بائی سیون کی آپ کی ڈکٹ بنتی ہے یہاں آپ اس کو سیون کی جگہ سکس ڈالیں تو سیون بائی نائن کی بھی بن جاتی ہے تو آپ ان میں سے جو بھی بہتر سمجھتے ہیں تو آپ سیون بائی سیون کر دیں یا سیون بائی ایٹ بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ وہ ڈکٹ کی یا برانچ ہے اس کی سائز آپ نکال سکتے ہیں اس کے بعد ہم گراف میں واپس چلتے ہیں پھر گراف میں آتے ہیں یہ دو سو ہمارا فلو آ رہا ہے ہر برانچ میں جو ڈیفیزر سے نکل رہا ہے اور پوائنٹ زیرو ایٹ فریکشن لاس یا ہیڈ لاس کو کراس کیا یہ پوائنٹ بن گئی اس کی لائن یہ اوپر ڈالیں گے تو یہ ہمیں ڈکٹ کا ڈیا مل جائے گا تو یہ سیون اور ایٹ کے بیچے سیون پوائنٹ سمتھنگ ہے اور اس کی ویلاسٹی دیکھتے ہیں اگر یوں ڈالتے ہیں تو یہ ہماری چھے سو کی ویلاسٹی بنتی ہے وہ بھی ایک سیپٹو گلے اس کے بعد ہم اس میں گراف میں جاتے ہیں تو سیون پوائنٹ سمتھنگ تھا تو وہ سیون پوائنٹ ہم نے ایٹ لے لیا اس سے ایک بڑی سائز لے لی ہائٹ ہماری سیون بنتی ہے سیون بائی ایٹ کی ہماری ڈکٹ بن جاتی ہے یہاں آپ سیون پوائنٹ سیون بائی سیون بھی لے سکتے ہیں وہ آپ دونوں میں سے لے لیں کیونکہ ایکسیپٹ ریشو بھی وہ صحیح ہوتا ہے اور یہ دونوں ایکسیپٹوڈ بھی ہیں اس کے بعد ہماری یہ جو ڈکٹ کی برانچیں ہم نے ڈال دی وہ ایٹ بائی سیون انچ ڈال دی تو ہر ڈکٹ کی جو برانچ ہے اس کی سائز نکل گئی ایٹ بائی سیون انچ دوستو امید ہے کہ یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے سمجھ لیا ہو گیا کہ ایکویل فریکشن میتھڈ کی مدد سے ڈکٹ کی سائز کس طرح سے کلکولیٹ کیے جاتی ہے اگر آپ کو کوئی بھی کنفیئن ہو تو آپ کمنٹ کی فارم میں پوچھ سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جیسے میں آپ کے ساتھ یہ معلومات ہی ٹیکنیکل ویڈیو شیئر کرتا رہوں اس کے ساتھ تنویر احمد کو اجازت دیجئے نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ